وہی ہے عدالتیں وہی ہیں الزام وہی ہیں ملزم وہی ہیں ثبوت کوئی نیا نہیں کالک سزائیں آج بری اس کا بھی اتصاب کریں کہ کوئی بھی نہیں خیر سے انہوں نے اتصاب کرنا نہ انتقام کرنا کیونکہ اس وقت وہ بیانیاں لیس ہیں مقبولیت لیس ہیں پرفارمس لیس ہیں تو جھگڑا یہ تو ہونا چاہیے ایون فیلڈ کا اتصاب تو نہیں ہو سکا فلیکشپ کا تو نہیں ہو سکا الازیزیہ کا تو نہیں ہو سکا جو آپ نے کیوں اچھا ابھی آج آپ میچ فکس کر کے کھیل رہے ہیں آپ کو مبارک کو کھیل رہے ہیں میں تیرے نہ فکس کی تمہیں آپ سوالوں کے آپ نے جواب نہیں دیئے میں نے کہا کوئی نیا ثبوت آپ لائے نہیں آپ بری ہو گئے اور کہتے ہیں کہ یہ کریکشن ہو رہی ہے کیا کریکشن ہو رہی ہے کریکشن اس طرح ہوتی ہے جس طرح یہ جس طرح وی ای پی پروٹوکول سے لائے گیا تھوڑا سا ڈراما بیتر کر لیتے سا ڈراما بیتر طریقے سرنڈر ہو جاتا تھا تھوڑا سا ڈراما بیتر طریقے سرنڈر ہو جاتا تھا یہ صرف ایک ساڈی گال ہو گئی ایک جو پارٹی ہے وہ کہتی ساڈے نال گال کرو دوسری کہہ رہی ساڈی گال ہو گئی ٹھوٹ مردلے میرے نظر میں تو اس وقت پوری PMLN اور میاں صاحب ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سپریم کورٹ میں آج کل اتصاب کے نام پر ڈراما کیا جا رہا ہے جس میں انواز شریف کو تمام قیسوں میں ڈرائی کلین کیا جا رہا ہے جبکہ عمران خان جن پر سارے مقدمات جھوٹے ہیں ان کے اوپر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے اس پر آج کاشف اباسی اور ارشاد بٹی نے سارے عدالتی ڈھانچے کو ایسے بینکاب کیا جسے سن کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں احتساب تو ہونا چاہیے لیکن احتساب صرف اس بات پر کہ میرے ساتھ جاتی ہے یا احتساب اس بات پر بھی ہونا چاہیے لوگ سیاستدانوں کا بھی تو ہونا چاہیے بہت سے کیسز ہیں دیکھیں ہر کیس کو ڈیفرنٹلی دیکھنا پڑے گا لندن کی پروپٹیز ہیں اس پر سیاستدانوں کو جواب دینے چاہیے میاں صاحب کو ابھی جواب دینا چاہیے میں تو چاہتا ہوں جتنی جسدہ کی پریس کانفرنسیں کرتے ہیں یہ بھی بتائیں کہ لندن کی پروپٹی اس کی ہیں اس حال میں خریدی ہیں اس تو بتائیں گے نا لیکن اگر پیچھے جو گیمیں چلتی ہیں اور اس پر وزیراعظم اور پولیٹیشنز کو نائل کیا جاتا ہے اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اگر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں اقتدار میں آکے مکر جاتے ہیں میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا لی پھر کارگل کمیشن بناوں گا بنا لیا ڈان لیکس کے کردار بے نکاب کروں گا کر لیے مجھے ہٹانے کی جو اصل کہانی ہے وہ کر لیے اور قرآن پر حلف لے کر extension دے کر اور پھر جنب باجوا ووٹ دے کر اور پھر ان کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا کر لیے ادھر سے کی ہے خاجہ آسفہ نے بتایا کہ سیوریشنز کی مدد سے گئے اور وہاں سے رسک فری واپسی ہوئی گرانٹیوں بھری واپسی ہوئی اور بیانیاں صرف ایک ساڑی گال ہو گئی ایک جو پارٹی ہے وہ کہتی ساڑی نہ لگال کرو دوسری کہہ رہی ساڑی گال ہو گئی ٹوٹل جھگڑا یہ ہے تو ہونا چاہیے ایون فیلڈ کا اتصاب تو نہیں ہو سکا فلیگ شیپ کا تو نہیں ہو سکا عزیزیہ کا تو نہیں ہو سکا ابھی آج بھی نہیں پتا کہ ایون فیلڈ فلیئرز کس کے ہیں کہ کب خریدے تھے کتنے کے خریدے تھے وہ ہے بیان بازی ہے لیکن پتا کسی کو نہیں یہ کہو گیا پتا نہیں پتا نہیں آج بھی یہ نہیں پتا کہ یہ ابھی کسی ایک موقف ہے نہیں مسلم لیگ کا ٹھیک ہے کہ 93 اور 95 کے درمیان خریدے مسلم لیگ کا یہ موقف ساروں کا نہیں ہے حسین نواز کہتا اگر 93-94 میں خرید ہے تو حسین حسین نواز نے 99 میں کام اعتقرائے مسلم لیگ کہہ رہی ہے 93 اور 95 میں حسین نواز کہہ رہے ہیں جدہ میں 2005 کی جو فیکٹری اس کی اور کتری خط کہہ رہا ہے کہ یہ میاں محمد شریف اللہ ان کی مغفرت کرے بخش فرمایے درجات بلاند کرے انہوں نے ساری عمر اپنے بچوں سے چھپا کے رکھے اور آخری وقت میں حسین کو بتایا کہ یہ تمہاری جیداد ہے پلیٹس پہ رہے ہیں لیکن آپ ایک سائٹ پر فوکس کر رہے ہیں فوکس دو جگہ بنتا ہے کہ یہ ایک چیز تو ہو گئی لیکن کیا اس کے گرد جو گیمیں ہوتی ہیں وہ گیموں کو بھی ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے مریم اور حسن نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہم تو قرائے دارے قرائے کون دیتا ہے کوئی پتہ لیں اتری بات ہے میں کہتا ہوں نا کریں جنباجوا سے شروع کریں وہ تو موسم ہیں ان کے اگر فوج نیوٹرل نہ ہوتی تو یہ کیسے آتے کیسے اقتدار میں آتے فوج نیوٹرل کا نیوٹرل ہونا احسان نہیں ہے بٹی سار برائے مربانی یہ چیز اپنے ذرم میں دھال رہے ہیں سار میں کہہ رہا ہوں کہ ایک انہ جب سارے کہہ لیں نہ کریں وہ ڈیل کر ایک لاتا بیس ہے کہ ڈیل نہیں ہونی چاہیے لیکن احسان نہیں ہے سار دوسری بات ہے جن فیض عمید کا بھی کریں ضرور کریں ان ججز کا بھی کریں جن کو خلاف ہو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف فیصلے بھی ہے اور ملک وہی ہے عدالتیں وہی ہیں الزام وہی ہیں ملزم وہی ہیں ثبوت کوئی نیا نہیں کارلک سزائیں آج بری اس کا بھی اتصاب کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ گھے کیسے اس کا بھی اتصاب کریں اور آپ آپ آئے کیسے اس کا بھی اتصاب کریں یہ تو خیر اتصاب تو صوب ہوتا رہے گا بلاش اللہ بھی چلتا نہ چلتا رہے گا سارا کام چلتا رہے گا ای پی پی شاہی پی یہ کیا ہوگا کہ آپ جان میں کون کون دھوڑ رہا پہلے یہ بتا ہے سو میٹر کی ریس ہے کون کون ہے سب سے پہلے تو بھائی جان نواز شیف صاحب کو سارے سوالوں کے جواب مل گئے اور پہلے قوم کو جواب مل گئے اب ہمیں جواب دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آٹی ایس کی کمرے کی اس مرتبہ چابی میاں محمد نواز شیف میرے محبوب قائد کو لہذا اس مرتبہ بیٹھے گئے یا اٹھے گی ان کی مرضی سے اٹھے گی دوسری مرتبہ ہے کہ دوسری بات ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی نہیں خیر سے انہوں نے اتصاب کرنا نہ انتقام کرنا کیونکہ اس وقت وہ بیانیاں لیس ہیں مقبولیت لیس ہیں پرفامس لیس ہیں لہذا کچھ نہ کچھ تو کہنے کو بات کرنی ہے تو وہ بات کریں جا رہے ہیں اور بات میں کوئی ربط نہیں کوئی کوئی کچھ کچھ تیسری بات تیسری بات میرے بات میاں صاحب اس کو don't take him lightly صاحب میاں اچھاتے ہیں میاں چیزوں میں یہاں ہے اس کو پوزیشن ہو مشلی ہے یہاں ہوں کیا سے ہو سکتا ہے آپ اور میں دونوں آپ اور میں دونوں ادھر ہی ہیں اس وقت میں پوچھوں کہ you agree with me or don't agree دوسری بات انگریزی چلنی ہے دوسری بات پنامہ صرف اکامہ تھا پنامہ صرف اکامہ تھا کیا ہاؤس آف شریف نے سارے سوالوں کے جواب دے اچھا کیا ایون پین فلیکشی پالیزیزیہ سب سوالوں کے جواب مل گئے سارا جھوٹ تھا کیا ان کا اچھا صرف پارلیمنٹ میں جھوٹ بولنا کوئی نہیں ہے سپرین کوٹ میں اجال سازی کوئی نہیں ہے یہ جی آئی تی میں انچاس اجلاس ہوئے اور ریپیٹیشن نہیں آگے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں نے اعتراض اٹھا دیا سارا آپ میچ فکس کر کے کھیل رہے ہیں آپ کو مبارکو کھیلنے کو میں تیرے نال فکس کیتا ہے جنابے سپکر جنابے سپکر جنابے سپکر جنابے سپکر جنابے سپکر آپ کی خوشت سے مجھے تمہارا پیلے سیڈمنٹ کی بات کرانے گا یہ کوئی بات تھوڑی ہے دوسری بات یہ کہ آپ سوالوں کے آپ میں جواب نہیں دیئے میں نے کہا کوئی نیا ثبوت آپ لائے نہیں آپ بری ہو گئے اور کہتے ہیں کہ یہ کریکشن ہو رہی ہے کریکشن اس طرح ہوتی ہے جس طرح جس طرح وی آئی پی پروٹوکول سے لائے گیا تھوڑا سا ڈراما بہتر کر لیتے تھوڑا سا نیب بہتر طریقے سے سرنڈر ہو جاتا تھوڑا سا عدالتیں بہتر طریقے سرنڈر ہو جاتی تھوڑا سا اور بہتر نہیں 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 تکلیفیں نہیں ہونی چاہیئے کچھ چیزیں ہوتی ہی نہیں ہونی چاہیئے بہتر ہوتا کہ اگر آپ نظام کو ننگا کر رہے ہیں نظام اس نے بھی ننگا ہوا اگر آپ کی بات میں مانتا ہوں نظام اگر اس وقت میں ننگا ہوا تو نظام آج بھی ننگا ہو رہا نہیں جب ہوگا تو کریں گے اس ملک میں آج لادلا کون ہے آج لادلا کون ہے اگر پہنی کیا ہوا دے نکالا چھے ساگر آپ کیوں اس وقت نو جو آپ نے دینا مجھے اس کا نام لاکھے دو پھر اس کا نام لاکھے دو اس کا نام لاکھے دو اس کا نام مسین ہے کس کے دوزا چھے کیلی ہیں ہاں اس نے ان کیا اس سے پہلے بیرر سرٹنکیٹ ایک ٹوٹل اور کیسے پیسے بھیجوائے کیسے پیسے گئے کوئی پیسوں کی بات ہی نہیں ہے ہنٹوں پہ گئے حسین کچھ اور کہتا ہے میاں صاحب کچھ اور کہتا ہے نہیں نہیں یہ بیرر سرٹنکیٹ سے دادے سے پوتے کو آگئی اور زندہ پوتے کو آگئی اس میں دادے کے ساتھ مل کے مل چلائی سعودی عرب میں آپ کو ہمیں پتا ہے اس بات لیکن ہمیں یہی جواب دے دیں یہ بھی نہیں جواب دی جواب تو ہے جواب چھوڑے سار سپر ڈوپر لادلہ ہے اس میں ہر جگہ پر کہیں تھوچھے زیادی ہے میں آپ سے اگری پاس چھوٹی تھوڑا سا اگری کرتا ہوں میں آپ سے کہ آپ پورا بھی کریں گے اکامہ شکامہ میں مجھے اس نے بھی سمجھ نہیں ہے اکامہ اس پر فارق کر دیا نائلی ہو گئی لیکن سیاستدان ہو ملک کا تین دفعہ کا وزیراعظم ہو اور جواب نہ دینا یہ بھی میری سمجھ میں نہیں آتا بھائی جار مونیب صاحب لادلہ جگہ پھر میں نے ایک اور چیز پوچھنی ہے آپ سے یہ جواب مجھے رانہ صاحب نہیں دے رہے ہیں لادلے میرے نظر میں تو اس وقت پوری پیملن اور میاں صاحب ہیں اگر جو رانہ صاحب پھر ہے صاحب تو ہر چیز کون اچھے تھے کہ یہ سیاستدان سے یہ لیوریج نہیں ہونی چاہیے انتے پاس کہ ہم نہیں بتائیں گے بتانا ان کا کام ہے لیکن پوچھنا ان سے بھی ہے یہ ایک بڑی حولیسٹک اپروچ سے آپ کو کام کرنا پڑے گا سیلیکٹیو نہیں ہو سکتی کہ میرے ساتھ جس نے اتنا کیا مجھے اس کا اعتصاب کرنا باقی میں نہیں بتاؤں گا میں نے آپ دونوں کی بڑی مزے کی گفتگو سنی آپ کے پروگرام میں میں نے میاں صاحب کے لندن آنے سے پہلے کہا تھا کہ وہ نہیں بدلیں گے آپ مجھے بتائیے گا جب وہ بدل جائے دوسری گال ٹھیک کی تیسی ٹائم فریم دا فرق رہ گیا سی کچھ عرصہ بدلے رہے ان کیس ختم ہوگے وہ تقریر کریں گے وہ تقریر کریں گے میسیج دیں گے اور تقریر میں وہ میرے اور آنے میں جارہانہ انداز نہیں اپنائیں گے جب ان کا دل کرے گا انہوں نے گجرہ مالا کے بعد کئی سال کے بعد پھر بات کی انتالیس سو پروگرام پہ انتالیس سو گھنٹے ان کی نیشنل میڈیا پہ تباہی پوری فیملی کی اسی باتوں پہ مجھے بتائیں کہ یہ سوال کیا تھا حسین نے کہا میرے دادے نے مجھے دی ہے نہیں ایک منٹ آپ میرے ہر فکرے پہ سوال کریں گے آپ ایک فیکٹ دے رہے ہیں تجزیہ آپ کا جو مرسل انہوں نے کہا میں نے جدہ کی مل بیچی 2005 میں 2006 میں فلیٹ خرید ہیں حسین نے ایک منٹ میں کوئی بھولا نہیں ہوں میں جاویے چودری کا انٹرویو بھولا ہوں ہم سب یہی کام کر رہے ہیں ہمیں بھی پتا اس بات کا لیکن اس کو ونوے نہ نہ جانے دے ایک طرف سہولتکاری سے آپ سزائیں دیں اور آ کے اس کو ڈال دیں کہ جی اب آپ الیکشن میں جلسوں میں چلے جائیں تو وہ پہلے کیوں نہ گئے میری سزائیں جس طرح دلوائی تھی اس طرح ختم کرو جب کیس میں فیکٹس تھے ہی نہیں وہاں فوٹو سٹیٹ کاپیوں پہ سزائیں دلوائی گئیں نیب سے انویسٹیگیشن ہونے ہی نہیں دی گئی تو کسی کا کیس نیب کا تھا مجھے بتائیں نا جی ایٹی کا کیس تھا ان جی ایٹی والوں کو لڑنا چاہیے تھا جس کے ہیڈ نے کہا نا نواز شریف کا نام ایون فیلڈ میں ہے نا نواز شریف کا نام آف شور کمپنی میں ہے یہ اس نے عدالت میں کہا مجھے نہیں اور آپ کو نہیں کہا ٹھیک ہے جب وہ یہ بیان دے گیا سزا چونکہ تیت ہی دینی ہے تو دلوائی ایک جج سے بھی دلوائی دوسرے سے بھی دلوائی آمیر صاحب ہمارے ملک میں ہمارا میار سیاستدانوں کے لیے کچھ اور ہے ہم کہتے ہیں اس نے جو دست دیتا میں مان لیا اگے چلو باہر کے ملک میں پہلا کام ایک سیاستدان کا اپنے ووٹر کو سیٹسوائی کرنا بھائیہ میرے پر یہ الزام لگا ہے یہ میرا جواب ہے اور اگر وہ ووٹر کو سیٹسوائی اپنی پارٹی کو نہیں کر سکتا پارٹی اٹھا کے اس کو باہر پھینے باردہ ملک اتھے لیا ہو میں یہ نہ کریں نا یا تو کہیں کہ ٹھیک ہے یہ ملک اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ سارے ملک چلتا ہی ہیں جے عدالتیں کرتی ہیں اسی طرح کرتی ہیں چلتا ہی ہیں جا پھر سارے انہوں انڈی چلنڈ دیو تو اسی سیاستدانہ انہوں کہن دیو انڈی چلنڈ دیو لیکن باقی اندازی اتصاب کریں گے اس طرح مشکل ہو جائے گا پھر اگر آپ کو یہ بات ہے کہ اگر سچے بولنا پھر سارے سچے کٹھے بولنے پڑیں گے یہ نہ کریں کہ ایک سچ ہوگا اور دوسرا سچ نہیں ہوگا لیکن ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ کیس بھی وہی ہے عدالتیں بھی وہی ہیں اور کوئی ثبوت بھی نیا پیش نہیں کیا گیا مگر عدالتوں نے نواز شریف کو کلن چلت دے دی یہ کہہ کر کہ تمام قدمات جھوٹے تھے اگر جھوٹے تھے تو اس کا کوئی نواز شریف نے نیا ثبوت پیش کیا بلکل بھی نہیں ناظرین حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف کو اقتدار میں لانا ہے اس لیے سارے کیس ختم کیے جا رہے ہیں عمران خان کو سزا دینی ہے اس لیے اس کے گرد گیرہ تنگ کیا جا رہا ہے ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ اگلے دس سال کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہوں گے کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ غلط تھا جیسے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ذلکار علی بھٹو کو نحق قتل کیا گیا دس سال کے بعد ہم عمران خان کے بارے میں بھی یہی گفتگو کا رہے ہوں گے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار کمنٹ باپ میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ